اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے میں آپ کو آج دیزائن بتاتی ہوں یہ بہت آسان میں آپ کے لئے دیزائن لے کر آئی ہوں اس کو شروع کرتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے چھے خانے آپ نے الٹے بننے ہیں اس میں پہلے ہم تھوڑی سی لائنیں ایسی بنائیں گے جہاں سے بیسک شروع ہوگا اس کے لئے ہمیں چھے خانے الٹے اور چار سیدھے کر کے ہم اس لائن کو کمپلیٹ کریں گے شروع میں دیزائن بنانے کے لئے پہلے ہم اس کی بیسک بنائیں گے چھے خانے ہم نے الٹے بننے ہیں یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے خانے الٹے اور یہ چار سیدھے اس طرح کرتے کرتے آپ نے پوری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے یہ کرتے ہوئے ہم اس سلائی کو اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے چھے الٹے اور چار سیدھے کر کے ٹھیک ہے یہ چھے الٹے اب سیکنڈ رو سیکنڈ رو میں آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ پوری سلائی آپ نے پوری کی پوری الٹی بننی ہے اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی ہے یہ ہر دفعہ الٹی ہی بنی جائے گی اب نیکسٹ تھرڈ رو تھرڈ رو میں ہم کیا کریں گے چھے خانے جو چھے خانے الٹے بنے تھے وہ چھے خانے پھر سے ہم چھے خانے الٹے بنیں گے اور یہ چار سیدھے اور یہ اسی طرح سلائی کمپلیٹ کریں گے فورت رو فورت رو ساری کی ساری آپ نے الٹی ہی بننی ہے اس میں کچھ چینجنگ نہیں کرنی فیفت رو فیفت رو میں آپ نے پھر اسی طرح چھے خانے الٹے اور چار سیدھے کر کے اس سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں کرنی ابھی سکس رو پوری کی پوری الٹی بننی ہے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا اب آئیے یہاں سے ڈیزائن دیکھیں اب ہم نے جو یہ خانے پہلے چھے خانے الٹے بنائے تھے یہ یہاں سے ہم چھے خانے سیدھے بنائیں گے یہ دیکھیں ایک یہ دو یہ تین یہ چار پانچ اور یہ چھے چھے خانے سیدھے بنانے کے بعد یہ جو چار خانے درمیان میں سیدھے ہیں اس پہ ہم نے بوبلز ڈالنے ہیں یہ دیکھیں دو خانے جو یہ سیدھے ہیں ان کے درمیان سے ہم نے یہ اندر سلائی لے کے جانا ہے دوبارہ سے دیکھیں یہ جو دو خانے ہیں ان کے درمیان سے کوئی خانہ نہیں اٹھانا اس طرح درمیان سے لے کے جانا ہے اور یہ سیدھی سلائی اس پہ سے پھیر کر آپ یہ خانہ کھینچ کے باہر لے آئیں اور اس کو اس پہلی سلائی پہ چڑھا لیں اب آپ دھاگہ آگے کیجئے اور ان دو خانوں کو اس طرح ان دو خانوں کو آپ نے الٹا جو ہے یہ دیکھیں دو خانے آپ کو نظر آئیں گے یہ دو خانے ہم نے اٹھا لیے ہیں اور ان کو ہم الٹا بنیں گے یہ دیکھیں یہ الٹا بن لیا اور جو اس کے ساتھ ایک خانہ رہتا تھا یہ دونوں کو اتار لیا اب یہ جو ایک خانہ رہتا تھا اس کو بھی ہم الٹا بن لیں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں یہ دو سلائیاں ہیں ان کے درمیان سے ہم یہ لے کر جائیں گے اور یہاں پر دھاگا گھما کر ہم اس کو کھینچ کے باہر لے آئیں گے اور یہ پہلی سلائی پہ چڑھا دیں گے اب دھاگا آگے کریں گے ان دو کا جوٹا ہم نے مارنا ہے یہ دیکھیں دو کا جوٹا کر کے یہ دو کا جوٹا یہ دو ہیں اور ہم یہ الٹا خانہ بنیں گے یہ دھاگا پھیر کر ہم ان دو خانوں کے درمیان سے نکال کے ان کو تا دیں اور یہ ایک خانہ جو ہے ہم نے الٹا بننے اب یہ پھر چھے خانے ہم نے سیدھے بننے ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ دیکھیں یہ پانچ اور یہ چھے یہ چھے خانے آپ کے سیدھے بننے اب جو یہ سیدھے خانے نظر آ رہے ہیں ان کے یہ دو خانوں میں سے آپ نے بوبلز بنانا ہے یہ دو خانے ہیں ان کے درمیان سے یہ سلائی لیجئے اور یہ دھاگا پھیر کر آپ اس کو یہ خانہ یہاں سے اٹھا لیں یہ خانہ اٹھا کے اس سلائی پر آپ نے چڑھا دینا ہے اب دھاگا آگے کیجئے اور ان دو کو ایک کر دیں یہ دو کو آپ ایک کر کے یہ الٹے بننے ہیں یہ جو چار خانے ہیں ان کو آپ نے الٹا ہی بننا ہے اس طرح ڈبل کر کے یہ دیکھیں یہ الٹا بن لیا یہ آپ کا بوبل بن جاتا ہے پھر یہ ایک خانہ آپ الٹا بننے گی ٹھیک ہے اب پھر سے دیکھیں یہ دو خانے ہیں ان کے درمیان سے ہم اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ دو خانے ان کے اس طرح دھاگہ آگے لے کے آئیں گے اس کے اوپر چڑھائیں گے اور پھر دھاگہ آگے کر کے ان کو دو کا ایک کر کے الٹہانہ بنائیں گے اور پھر اتار دیں گے اور پھر یہ ایک خانہ الٹہ بنا کے یہ آگے پھر چھے خانے ہم سیدھے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے نیکس سلائی یہ پوری کی پوری الٹی بنانی ہے یہ میں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گی میں ڈیزائن ہی آپ کو دکھاتی جاؤں گے یہ دیکھیں اب پھر ہم اس صلائی پر آگئے ہیں اب ہم یہ پھر سے بتا رہی ہوں آپ کو یہ ہم یہاں پر ہم پانچ خانے ایک دو تین چار اور یہ پانچ خانے ہم پہلے سیدھے بنائیں گے اب دیکھیں یہ جو بوبل والا خانہ اور یہ ایک سادہ جو سیدھا خانہ آ رہا ہے ان دونوں کے درمیان سے ہم لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے وی بنانا ہے اس لئے بوبل کو تھوڑا سا ہم نے اس سائٹ پر لے کے جانا ہے اب یہ دیکھیں دھاگہ گما کر اسی طرح لے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس دھاگے کو یہاں چڑھائیں گے اور دھاگہ آگے کر کے آپ ان دو کا ایک کر لیں گے یہ دیکھیں ان دو کا ایک کر لیں گے پھر اس خانے کو بھی ایک کر لیں بن لیا پھر یہ جو ہے ایک خانہ آپ سادہ بنیں گے سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں یہ سیدھا بن لیا اس سے اگلا خانہ بھی آپ سیدھا بنیں اب اس کو تھوڑا سا ادھر کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ خانہ سیدھا اور یہ والا خانہ ان دونوں کو ہم ایک کریں گے یہ یہاں سے آپ یہ اٹھا کے لائیں گے اس سلائی پہ چڑھائیں دھاگا آگے کیجئے اور ان دو کا ایک بنا دیں یہ دونوں کا ایک بن گیا اب دیکھیں یہ پھر الٹا خانہ بنا دیں اب یہ پھر چار خانے سیدھے ایک دو تین اور یہ چار خانے سیدھے اب دیکھیں ایک سیدھا خانہ اور یہ اب درمیان میں آپ کے چار آ جائیں گے یہ ایک سیدھا خانہ اور یہ خانہ دونوں کو ملا کر ہم نے یہاں پر بوبلز بنانا ہے تاکہ یہ وی کی شیپ میں آتا جائے اب ہمارے خانے بیچ میں چار آ گئے ہیں پہلے ہمارے چھے تھے اب ہمارے درمیان بنے خانے چار آ گئے ہیں یہ الٹاپ بنائیے اب دو خانے بنیں گے یہ ایک اور یہ دو پھر یہ دونوں کو اس طرح ایک ہانہ سیدھا اور ایک جو ہانہ الٹا ہے اس کے درمیان سے لے کے ہم نے یہ دیکھیں دھاگہ گھما کے آگے لے آئیے اس کو اس پہ چڑھائیے پھر دھاگہ آگے لے جیے اور یہ دو کو دو کا ایک کر کے الٹا ہانہ بھن دیں ٹھیک ہے پھر یہ ایک ہانہ الٹا اب یہ سیدھے ہانے نیکس لائی ہم پوری الٹی لے کے جائیں گے اس میں ہم نے کوئی رد و بدل نہیں کرنی یہ ساری الٹی بنیں گے دیکھئے اب اس سلائی پہ آگئے ہیں پھر آپ نے یہاں پر یہ تین ہانے بن لیے اب دیکھئے یہ چار ہانے بن کے یہ دیکھیں دو آگئے ہیں یہ ایک سیدھا اور ایک یہ الٹا بوبلز والا یہ ان کے درمیان سے نکالیں یہ دیکھئے یہ آپ نے دھاگہ نکالا اس پہ چڑھائیں دھاگہ آگے کیجئے اور ان دو کا ایک کر کے الٹی سلائی بنا دیں پھر یہ الٹا ہانا ٹھیک ہے پھر ایک دو یہ تین یہ چار یہ پانچ اور یہ دیکھیں پانچ ہانے ہمارے پاس یہ آگئے ہیں یہ پھر ہم نے اس پہ چڑھایا یہ ہم یہاں پر بوبلز بنائیں گے امید ہے آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آگئی ہوگی کس طرحیقے سے بناتے جانا ہے ٹھیک ہے اب بوبلز جب آپ کو سمجھ آئے گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے بوبلز کہاں بنانے ہیں یہ یہاں پر میں نے اب بوبلز بنا دیا پھر اسی طرح ایک دو تین یہ چار یہ دیکھیں چار کے بعد یہ اس طرح گوبل بنا دیا پھر یہ ہانے آپ سارے سیدھے بنا دیں الٹی سلائی پوری الٹی ہوگی اس میں میں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گی دیکھیں یہ ساری سلائی الٹی ہے آئیے سیدھے کی طرف یہ پھر سیدھے کی طرف یہ دیکھیں میری وی بن گئی ہے اب پھر یہاں پر ہم تھوڑا سا ان کو اس طرح کے وی لاسٹ میں کلوز ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر میں بوبل بنا ہوں گی اس طرح آگے سلائی کیجئے اور ان دو کا ایک کر دیجئے پھر ایک خانہ الٹا پھر یہ درمیان والے خانے ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ اور یہ چھے اب میرے پاس یہ دیکھیں چھے خانے یہ سیدھے آگئے ہیں اب یہ یہ دیکھیں یہ کلوز ہو گیا ہے تو یہ بوبل یہاں پر دو بنیں گے یہ دیکھیں یہ لائے اس سلائی پر چڑھایا دادا آگے کیجئے اس کو دونوں کو الٹا کر دیں اب دیکھیں یہ اس طرح سے آپ ان دو کے ساتھ یہ بوبل بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ بوبل بن گیا یہ الٹی سلائی ایسے دونوں خانے دا لیے بھی یہ خانہ اتار کے اب پھر آگے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اب یہاں پر ایک بوبل بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اگلی سلائی ہم ساری الٹی کریں گے اس میں ہم نے کوئی رد و بدل نہیں کرنا یہ دیکھیں اب یہ ساری الٹی جائے گی اب یہاں سے پھر دیکھیں اب یہ میں نے یہ وی بنایا ہے اب یہ دوسرا وی یہاں بنے گا تو ہم یہاں سے پہلے ہم نے چھے خانے الٹے لیے تھے اب یہاں سے چار خانے ہم سیدھے لیں گے اور چھے خانے الٹے اب اسی طرح چھے خانے الٹے اور چار سیدھے کرتے ہوئے ہم اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم درمیان میں سے وی بنانی سٹارٹ کریں گے جو سیدھے خانے آئیں گے ان پہ ہم نے یہاں وی بنانی ہے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ڈیزائن کچھ اس طرح سے آتا جائے گا دیکھیں یہ وی بن جائے گی اسی طرح سارے وی بنتے آئیں گے جہاں سیدھی سلائی ہوگی وہاں سے وی سٹارٹ ہوگی اس طرح بنتا جائے گا اور یہ ڈیزائن ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح خوبصورت ڈیزائن آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا جس میں آپ چھے الٹے اور چار سیدھے جہاں چار سیدھے آئیں گے وہاں میں ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ